یہ جو آپ کے سلیٹی کبوتر کون سے کبوتروں سے نکلتے ہیں جی دوستو آپ سے مضبان و گزاری شاہ ایک بار ہمارے ساتھ ملکے درشی پڑھ لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلے علا سیدنا محمد و علا آل سیدنا محمد و بارک وسلم یا ہیو یا قیم لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتو من یا زوالمین امجد علی افیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو اسلام علیکم یہ کبوتر جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ سید بڑے کبوتر ہے یہ خود بھی اڑا ہوا ہے اس کے آگے بچے بڑے اڑے ہوئے ہیں جتنا جھوڑ بولیں اتنا ہی کم ہیں یہ میاں صاحب نے ایک دوست کو دیا تھا یہ تو خود ہی دیرے اڑا ہوا تھا اس کے بچے جو ہے نا وہ بہت اڑے ہوئے ہیں مصنل کتنا اڑے ہوئے ہیں مصنل ساتھ بہی تک گئے ہیں ساڑے ساتھ بہر ٹائم بھی ہوئے ہیں یہ دس دس کلی کے آپ کو بولا کہ چھ ساتھ میں نہیں دس کلی میں اپنا وجود بنا کے پھر یہ بچے بتاتے ہیں کہ ہاں ہاں ہے جیسے جیسے گرمی پڑے گی نا یہ سمجھ لے کے جیسے ہوتا ہے نا کمرے کا ٹمپریچر ٹھنڈا کرنے کے لیے اسی کو ٹمپریچر میں کرتے ہیں اس کو جو پہلے پوائنٹ نیچے لے کے آتے پھر اوپر لے کے جاتے ہیں اسی طرح ہی جتنی گرمی ہوگی نا یہ اتنا زیادہ گہرائی میں جاتا ہے یہ قوالٹی ان کبوتروں یہ دوستے یہ کیوں لڑی ہے چار انگلی اور باندھ جوڑ ہے اور کبوتر کا ماشاءاللہ باڈی سٹرکچر بہت اچھا ہے اور ویٹ لیس ہے میاں صاحب آپ نے ایک چیز نہیں بتائی کہ یہ جو آپ کے سلیٹی کبوتر کون سے کبوتروں سے نکلتے ہیں یہ ڈاو والوں سے بھی نکلتے ہیں گولڈنوں میں سے بھی نکلتے ہیں دونوں میں سے نکلتے ہیں لیکن سلیٹیں نہیں کہہ سکتے یہ سلیٹیں کہہ سکتے ہیں ہی ہیں تقریبات لوگ یہ کہتے ہیں ان میں سے بھی نکلتے ہیں یہ بھی بہت بڑا کیلفوی جنسا یہ دور ہو گیا اور یہ نیااب آپ نہیں نکلتے ہیں یہ سلیٹے بھی نیااب نہیں سب یہ کون سے ہی میرے میسے ڈعاوالے کہہ لیں ٹاہہ عیو گرлегách مولی اور چینے بھی نکلتے ہیں؟ riskeden 2 آگرا ہے ہاں جی چینے وہ لہتا ہوتے ہیں ان میں سے نکلتے ہیں ان میں سے نہیں نکلتے ہیں یہ چینہ کلر نہیں ہے صحیح یہ بسکلی دا والا یہی کلر ہے صحیح صحیح اور یہ دیکھیں دوستو ان کی پلک دیکھیں دوستو اس میں بھی میاں صاحب نے بولا کہ تین چار کلر نکلتے ہیں ما شا اللہ یہ دیکھیں کیا بات آئی ہے یہ وائیبریشن دیکھیں اس میں پورا کبوتر کا وجود کام رہی ہے دیکھیں کیا بات ہے ما شا اللہ اور زور آور کندہ ہے اس کا بلکل ویٹ لیس ہے چار انگلی ہڈی ہے بان چوڑ ہے اور لیکن لال خوشک پندے ہیں گہرے سرخ پندے ہیں ڈابالی بھی یہی ہیں مسے بھی یہی ہیں اور روجہ کبوتر بھی یہی ہیں ان میں کلر مختلف نکلتے ہیں دوستو یہ ایک ہی کبوتر ہے نام ان کے تین ہے گہرے بھی ہوتے ہیں تو ہلکے بھی ہوتے ہیں گہرے بھی ہوتے ہیں ہے صحیح آئیں میاں صاحب یہ کبوتر بچے بات ہے آن دی یہ بچے جو ابھی نکلے آنا رکھ بھی کیا تھا ایک دفعہ اچھا تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سروائیو کر گیا یہ دوستو میسے بھی یہی ہیں لالپری بھی یہی ہیں اور روجہ کبوتر بھی یہی ہیں اور ڈاب والے کبوتر بھی یہی ہیں چار نسلے ہوگی نا میاں سب یہ تین نسلے تین یہ ڈاب والے ٹیڈی اور گولڈر روجہ ہی نہیں کہتے ہیں نا اچھا روجہ نام موقع پر مختلف مختلف ہیں لیکن نسلے تین ہیں ان کے اندر ہی سب کے نام ہیں بان جوڑ بھر کو بریق نوکدار جوڑ ہے اس کے انتر کا اور اس کی نلی بھی دیکھیں بریق ہے یہ ایک فیمیل ہے ماشاءاللہ دیکھیں نا پر 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 چڑھا ہوا ہے بلکل بریق ڈنڈی ہے کسی کی بھی ڈنڈی موٹی اور درمیانہ پا رہا ہے نا زیادہ نرم ہے نا زیادہ سخت ہے یہ دیکھ رہا ہے ٹکرز کے آواز آ دی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ سخت گرمی میں میاں صاحب کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے گرمی بڑھتی جاتی ہے ماشاءاللہ یہ تین کبوتر ہو گئے ہیں اور ایک آپ کو یہ سلیٹی دکھایا ہے اس سے بھی میاں صاحب نے بولا ہے کہ لالپری بھی کہہ سکتے ہیں ایسے تو یہ بھی انہی میں سے نکلا ہوا ہے ہاں یہ ڈابالا کبوتر ہے یہ دیکھنا ہے اس کو اوپر بھی بڑی رہی ہے کسی کے اوپر بنتی ہے کسی کے اوپر نہیں بنتی گہرا کلر بھی نکلتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ ڈابالا جسے ہم کہتے ہیں اس کی آنکھ زیادہ سوڑی سی ریڈ ہے لیکن خونی آنکھ ایک بھی کبوتر نہیں ہے وہ خونی آنکھ ہماری ہوتی نہیں امجد بھائی آپ کو زرے نظر آئیں گے اور برائیڈنس نظر آئے گی آنکھ میں نا کنارہ نظر آئے گا دیکھیں جتنا کلوس کر رہے ہیں آپ کو کنارہ بنتا جائے گا سمین ان کی سفید ہے دوستو چار اگلی ہڈیہ اور بند چھوڑ رہے ہیں دیکھیں یہ میاں صاحب کے پاس یہ ریزلٹ دکھا رہا ہے ابھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنگل پتہ دوں مگر سنگل پتہ نہیں ہے نکال دو یہ بیکار ہے اور میاں صاحب نے یہ کبوتر دل کے ساتھ لگایا ہوا ہے کوئی تو یار خوبی ہاتھی ہے نا اس کبوتر میں تو آپ اس خوبی کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کریں یعنی کہ کسی کی بات سنی اور اچھا کبوتر نکال دی آپ ماشاءاللہ میاں صاحب یہ اس کا کلر تو ماشاءاللہ بہت گار ہے اللہ تعالیٰ اسے بوری نظر بتائے اس کی طرح میں زیادہ دیکھ بھی نہیں رہا اللہ تعالیٰ یہ ماشاءاللہ خوبصور لگ رہا ہے نا تو میں اس کی زیادہ دیکھ بھی نہیں رہا یہ بھی میسائی ہے آج یہ میسائی ہے یہ لالبری لالبری ڈاوالے یہ سارا یہ کلر بھی نہیں میسائی نکلا ہے دیکھنے دوستا کتنا کیا رہا کلر ہے تو میں نے بچپر میں اس طرح کے بچا پکڑا تھا جس کا نام ہم نے رکھا تھا شکرا تو لیکن کہ وہ شکرا تو نہیں تھا لیکن نام ہم نے شکرا رکھا تھا کلر اس کا یہی تھا تو اس وقت میاں صاحب کے کبوتر بڑی بڑی دور گر جاتے تھے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کے کبوتر گرا ہو لاہر میں جب یہ رات رہ جاتے تھے نا تو دور ہی جاتے تھے رات رہنے کی وجہ یہ اتی تھی کہ یہ زیادہ ہائٹ پر ہوتے تھے مجید بھائی اب تو خود نہیں پتا کہ پاکستان میں پاکستان سے باہر یہ کہاں کہاں تک چلے گئے ہیں ہیں صحیح بات ہے تو اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ دور گرہا کہیں یا کسی کا چار اولی رہی ہے اور بن جھوڑا اور سب کا جور درمیانہ ہے دوستو نا زیادہ سخت نا زیادہ نرم ہے جو گہرے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں صحیح آنکھ کا ان کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا لیکن گہرائی جو ہے نا گہرے ویسی ہیں صحیح اس کی آنکھ بھی سفید ہے جو اس کا بھی میں نے شوق کروایا وہ جو بیٹھ گیا جا کے اس کا اس کی آنکھ بھی سفید ہے آج تو اس کی آنکھ بھی تو یہ کسی قسم کی آنکھ نکالتے ہیں باقی ان کی آنکھ کے تکیور پیاسی ڈھو رہا ہے یہ قدرتی طور پر جب سے میں نے یہ میں شوق کروڑا میرے پاس دو تین نکلیں اس آنکھ میں ان میں سے نکلتے ہیں یہ قدرتی قدرتی طور پر ماشاءاللہ ان کا بہت ریزلٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں پکڑ کے خود بتائیں گے ان کا پتہ میں نے اسی بھی کہا ہم نظر نہ لگ جائے ماشاءاللہ کہہ دی رہا ہے ہاں دی چلے آئیں جی شوق رہے ہیں یہ نہیں دوستو یہ بھی انہی میں سے یہ ہے ڈب والا بھی کلنگ دیکھیں اس کے پر بھی بن رہی ہے ہمارے باہر بڑا ہوتا ہے جن کے بھی نہیں وہ اوریجنل نہیں ہے تو یہ شک بہم دور ہو رہا ہے اس کے باپ کے تو بھی نہیں نا ہے ہم نے اس کے پہلے اس کا باپ ہی دکھایا ہے ہاں جی وہ تو بڑے گہرے کلر میں ہیں یہ دیکھیں اس کے باپ کی آنکھ ملکل سفیدہ اور یہ پیاسی آنکھ میں ہیں ایک بھی کوٹو جو ہے نا تیز آنکھ میں نہیں گئی ہے دیکھیں اس کی باپ کی بھی اس کی ویبریشن ہے کیا بات ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ویبریشن دیکھ رہے ہیں برا منارہ آپ کے آتے ہیں ماشاءاللہ جی میں وہی دوستوں کو دکھا رہا ہوں دوستو کبوتر اور بھی ہیں لیکن میں آپ کو چند کبوتروں کا شوق کروا رہا ہوں کام کی بات جو میاں صاحب کے ساتھ اینڈ پہ کروں گا ان سے ایک میں نے نسخہ پوچھنا ہے وہ نسخہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے دوست ہیں ہو سکتا کہ سب کے کام آ جائے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتائیں گے نہیں بتائیں گے تو ادھر دھرنا دے دیں گے تو دھرنا تو پھر پکا ہوگا میاں صاحب آج ایسے نہیں جانا میں نہیں آج میاں علی رضا صاحب ہمارے ساتھ ہے اس لیے میں ان کے ریفرنس سے آپ سے پوچھ روں گا انشاءاللہ نہیں نہیں آپ کا اپنا گھا رہا ہے ہاں جی یہ یہ فی میل ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بھی انہی میں صحیح ہے کلر دیکھیں اس کا ماشاءاللہ ہو اس کی آنکھ دیکھیں آگے آپ ان میں زیرے ڈال کے ان کی نوکے سفید کر لیں ٹھیک ہے نا اور کرل ڈال کے فروزپوری ڈال کے ان کے کلر سبس کر لیں وہ آگے جیسے جیسے کرتے جائیں گے وہ ویسے ویسے ہی ریزلٹ دکھاتے جائیں گے ہم نے بتایا آپ کو کہ ان کبوتروں کی لوگوں کو کبوتروں کی متاجی ہوگی ان کو کسی کی متاجی متاجی نہیں ہے جس پر میں بھی جائیں گے نا انشاءاللہ وہ بہتر اور اچھا کریں گے یہ دوستو فینسی شوق نہیں ہے یہ میدانی شوق ہے ٹھیک ہے نا فینسی شوق اور طرح کا ہوتا ہے یہ میدانی کبوتر ہیں وزلٹ دکھانے والے سخت ٹمپریچر میں پچاس ٹمپریچر میں اڑنے والے کبوتر ہیں ماشا اللہ ہم آپ کو نمیہ کٹھا کردے تو ہی دیں آگے پیچھے کے روز سے ڈالی چلا آؤ چوڑا سا لے در بہتر ہم سنوک تو نظر آئے ماشاءاللہ یہ یہ میں نے آپ کو موتری کا شو کروانا تھا ماشاءاللہ 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 سٹینڈنگ دیکھیں سب کی ایک جیسی ہے کلر دیکھیں ان کا یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے گھروں میں آپ کی تعداد میں ایک جیسی ملے گی یہ تو آپ کو کوئی بھی دکھائے گا ایک دکھا دے گا دو دکھا دے گا چار دکھا دے گا یہ تو ابھی سمجھیں کہ ان سے آگے تین گھونا چار گھونا آگے زیادہ کبھولتا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ میں کبھولتا رہے ہیں دو سمجھیں صاحب کے پاس ہمیں صاحب آپ خود بڑی جگہ پر شوق کی ہے آج آپ آئیں آپ نے ہر ایک کبھولتر اپنے آتھوں سے پکڑا ٹھیک ہے آپ کو ان کا بوڈی سیکچر کیسا لگا ان کبھولتروں سے جو آپ نے پچاس سو دو سو ہزار دیکھا ہے ان میں سے یہ ہمارے گھر کے کبھولتر ہیں ایک تو آپ کے نسل پوری پوری دکھائیے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور ان کی فٹلس کیسی آپ کو لگی جو میں نے دیکھا ہے دوستو جو میں نے دیکھا ہے ریالٹی پر میں اپنی بات کروں گا کہ کبھولتروں کے وجود دیکھنے میں ماشاءاللہ بڑے سائز کے لگتے ہیں سٹینڈنگ بہت اچھی ہے شلڈر باہر کی طرف ہے ٹھیک ہے نا لیکن جب ہاتھ میں پکڑو تو یہ سلم کبھولتر ہے سمارٹ ٹھیک ہے نا اور ان میں خاص چیز یہ ہے کہ یہ سارے ملہم ہیں اور ویٹ لیس کبھولتر ہیں وہ کبھولتر تیز آنڈی میں گھر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا کبھولتر کی آنکھ نارمل باہر ہونی چاہیے اس کے وجود کے مطابق اس کی پلک پر کٹ زیادہ بنے ہونے چاہیے اور اس کی پلک وائٹ ہونی چاہیے یہاں پی لی ہو لیکن زیادہ وائٹ پلک کے اس بڑے استازہ کرام سے جیسے میاں صاحب سے یا اور استازہ کرام ہے وہ وائٹ پلک زیادہ پسند کرتے تھے تو وائٹ پلک کے کبھولتر زیادہ اچھے اٹھتے تھے کبھولتر اندھیرے میں اس طرح کا کبھولتر رہ گئے نا اوپر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا کبھولتر واپس آئے گا میرے تجربے کے مطابق ابھی آپ اس میں کوئی روشنی ڈالنا چاہیے میاں صاحب سے کہا سکتے ہیں نہیں یہ ایسے ہی بات ہے جیسے آپ بات کھانے نہیں جو ریالیٹی کے بات ہے وہ بتائیے آن جی آپ کو پتا ہے کہ جو اچھا خون ہے وہ اڑتا ہی اڑتا ہے یہ تو ساری دنیا کوئی پتا ہے صحیح ہاں جی تو یہ ابھی اس کے بعد اور بھی سوال آتا ہے ابھی ٹیڑی کبھولتر رہتے ہیں نا ہاں جی ٹیڑی کبھولتر رہتے ہیں نہیں دوستو ابھی اس کے بعد ابھی آپ کو ٹیڑی کبھولتر آنے کا شکر آنے میاں صاحب آپ ایک معذر کے ساتھ یہ مائی دوستوں کے بات کیلئے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے سپیشل مجھے بلایا میری حوصلہ حضائی کی اس کے لیے میں آپ کا شکریہ میرے لیے کسی حضائی سے کم نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی حضائی قرام نے اس طرح کی حضائی نہیں کی اور آپ نے کی ہے اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ میرے کسی چاہنے والے کیونکہ کافی لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو اگر کوئی خود سے کہا دیتا ہے کہ کبھولتر سیل کر دے تو آپ سیل کریں گے آپ کو پتا ہے کہ میں سیل نہیں کرتا بڑے تو میں بلکل ہی سیل نہیں نہ کرتا بڑے تو کوئی بھی نہیں کرتا مجھے تو میں بچوں کی بات کرتا ہوں اگر کوئی دوست بھائی مانگے اتنے تعداد میں آپ نے کیا کرنے ہیں تو یہاں تو آپ تحفے میں دے دیتے ہیں تو اس سے ہی جیسے آپ نے میرے فلائی کام کو سرحا ہے تو اسی طرح یہ کبھولتر سیل کر کے کسی فلائی کام پر پیسے لگا دیں اپنے گاؤں میں لگا دیں گاؤں سے باہی لگا دیں کسی جگہ پر لگا دیں تو بچے جو نا وہ سیل آپ کر دیں ہمارے آنے کے مول رکھ لے ہم جلو بھائی اتنے پیار سے ہیں انشاءاللہ چلیں اس میں یہ ہے کہ پٹھے ہیں پٹھے وہ بھی جو آپ کا بہت چانے والا ہو بہت زیادہ آپ سے پیار موبت کرنے والا ہو تو چلیں اس کے بارے میں روشن ڈالیں گے جیسے میں اپنے شریعت کے کہتا ہوں کہ یار مہارشید کیا کر سکتا ہے اس میں کتنی شدد ہے اگر ہم بھی میں بھی آج اس گھر میں کھڑا ہوں میں اپنے اترام کی ویسے کھڑا ہوں استادوں کی عزت کرنے کی ویسے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ میں اپنے استادوں کے بیٹوں کے ساتھ بھی کھڑا وہ بھی میری عزت کرتے ہیں مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں تو یہ ساری عزت جو ہے نا مجھے بڑا ٹائم لگا ہے اس میں نا اس لیے آپ چلے آگے آپ اچھا کام کریں صرف اس لیے آپ کو یہ بینیفیٹ ہو سکتا ہے میں آپ کی حصول صحیح کیلئے ایک چھوٹی سی بات کر دے تو وہ دیکھا جائے تو میرے خیال سے یہ یوٹیوب بڑا بڑا ہے جتنے بڑے استادہ کرام ہیں جب ان کے پاس تعداد میں ایکسٹرا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی سیل ہی کر دیتے ہیں وہ کسی کو گفت نہیں دیتے ہیں میں نے نہیں سنا کہ وہ کوئی کہتا کہ مجھے فلان استاد نے توفے میں دیا وہ یہی کہتا کہ میں اس سے خرید کر لائے ہو تو آپ بھی سیدھے سادھے سیدھے سادھے سیدھی بہت ہے سیدھے درویش آدمی ہے تو میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں مجھے بس ٹھیک ہے کہ آپ کسی کی علم کر دیں چلیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پتھین پتھن کے حساب میں آپ کی اوصل وضائی کریں گے یہ دوستو دو بات آپ نے پوچھ رہی تھی میں اپنی بات میں کامیاب ہو چکا ہوں شکریہ اب یہ آپ کو ٹیڈی ہو جو کے بات میں شکریہ